اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہاسپٹل کے ساتھ اور پچھلے دفعہ کے مقابلے میں کوئی تقریباً پچاس کروڑ روپے جو ہیں وہ بڑھائے گئے اس سال کے بجٹ کے اندر اس کے علاوہ صحت کارڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس ہاسپٹل میں چل رہا ہے اور آج کے دن تک جو مجھے انہوں نے نمبر دیئے ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ صحت کارڈ کی سہولت لے چکے ہیں جو مشکلات اس وقت کوئی تھوڑی بہت ان کو سامنا کرنی پڑتی ہے اس کے بارے میں میں نے کہا آپ مجھے ساری ریپورٹ دیں اور ہم انشور کریں گے کہ صحت کارڈ کے مطابق وہ اپنی باقی بھی سہولتیں یہاں سے استعمال کریں جو اچھی خبر ہے خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جن کے لیے بہت ایڈوانس سرجری ہی ہوتی ہے ضرورت کہ ہم نے صحت کارڈ پر سائبر نائف سائبر نائف پہلے آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر اویلیبل تھی اب لہور میں گرکی ہسپٹل کے ساتھ اویلیبل ہے وہ بھی ہم نے صحت کارڈ پر ڈال دی ہے خدا نہ خاصتہ ایسے جو نون انٹروینشنل کام کرنے پڑتے ہیں اور ایڈوانسٹ ٹیومرز ہوتے ہیں برین کے ٹیومر ہیں سپائن کے ٹیومر ہیں ان کی سائبر نائف سے ایکسیجن جو ہے وہ ممکن کر دی ہے اور اس سلسلے کے اندر نہ صرف یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں صحت کارڈ کی اوپر ڈال دیا اس کے علاوہ گرکی ہسپٹل کو ایک گرانٹ بھی دیا گیا ہے جو تقریباً دس کروڑ کا گرانٹ ہے جو سالانہ ان کو دیا جائے گا تو سپورٹ دوس پیشنٹ جو سائبر نائف کیلئے جائیں گے آخری یہ جو یہاں ہمارا ہسپٹل ہے ہم لوگوں نے یہاں ہب ان سپوک موڈل بنایا تھا جس کو کچھ حد تک تو انپلیمنٹ کر دیا گیا وہ یہ کیا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ آپ کے جو تین زلے ہیں ان میں کام کرے گی چنیوٹ جھنگ میں اور تانگیہ والا میں اور اس سلسلے کے اندر ہمارا ٹیلی میڈیسن کی سروس شروع ہو چکی ہے یہ لوگ سارے وزٹ کر چکے ہیں اور اگلے مرحلے کے اندر ہمارے ڈاکٹرز باقاعدہ روٹیٹ کریں گے ان ساری انسٹیوشنز میں تاکہ ہم بہتر سروسز جو ہیں وہ پرائمری ہیلتھ کیر کے جو ہسپتال ہے ان کو بھی دے سکیں اس کے بعد جو اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کو ہم نے ریجنل بلڈ سینٹر یہاں آپ کو پتہ ریجنل بلڈ سینٹر کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو پائلٹ کرنے لگی ہے یونیورسٹی یہ ریجنل بلڈ سینٹر جو ہے یہ انٹرناشنل سٹانڈرز کے مطابق بلڈ سپلائی جو ہے پورے علاقے میں کرے گا صرف اپنے ہسپتالوں میں نہیں یہ سارے جتنے آپ کے دسٹرکس ہیں ان کے بھی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹلز اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹلز میں بھی پراپلی سکرین بلڈ اور سکرین بلڈ کے علاوہ کامپننٹس جو ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے جب ایک بوتل خون کی آپ لیتے ہیں اس میں سے اور بہت سارے کامپننٹس نکل سکتے ہیں صرف ریڈ بلڈ سیلز ہی نہیں ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں پلیٹ لٹس ہوتے ہیں پلازما ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا پروجیک بن چکا ہے اس کی پیسے سینکشن ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو ماہ کے اندر ہم یہاں جو نئی بلڈنگ تیار ہوئی ہے ریجنل بلڈ سینٹر کی وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جب آپ بہتر سہولہ دیتے ہیں اور ویل سکرین بلڈ دیتے ہیں تو وہ بیماریاں جو انسکرین بلڈ کی وجہ سے پھیلتی ہیں جیسے ہپیٹائٹس ہے ایڈز ہے یہ ساری چیزیں جو ہم پریمنٹ کر سکیں گے اوورال پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایکانومی جو ہے میں بھی مکمل کرنے دیں ایکانومی جو ہے وہ دن بہ دن آپ کو پتا ہے کہ حالات خراب سے خرابتر ہوتے چاہرے ہیں دگرگو ہو گئے ہیں 8 ڈالر دو سو انتیس روپے پہ انٹر بینک جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہا ہے مارکٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے اور جب یہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر ہر چیز پہ ہوتا ہے اس کا اثر ہماری سروسز پہ بھی ہوگا کیونکہ مہنگائی ہے مہنگائی جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 45% جو ہے مہنگائی کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھا ہے اور میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ وہ سارے جو شور مچاتے تھے چھوٹی مارچ کرنی ہے لمبی مارچ کرنی ہے اور مہنگائی کی اوپر وہ کرنی ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ قیمتیں ہر چیز کی بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے جبکہ دنیا کی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے ہم مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بجلی کی قیمت بڑھ گئی پھر آپ کے سامنے گیس کی قیمت بڑھ گئی جب ان تینوں چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے تو اوبرال ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی بات تو پروف کر دی انہوں نے کہا اگر آپ کی پولٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو اگر آپ پولٹیکلی سٹیبل نہ ہو تو پھر ایسا ہی حالات ہوتی ہیں آخر جب یہ ساری تبدیلی ہوئی اس سے پہلے بھی تو پاکستان چل رہا تھا نا اور بڑے مشکل وقت کے اندر پینڈیمک آیا تھا آپ کو پتہ ہے کوویٹ تھا ساری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے گھٹنے ٹیک دیئے الحمدللہ پاکستان کے حالات اس طرح نہیں خراب ہوئی یہاں تک کہ آپ کے فیصلہ بات کے جو لومز بند ہو چکے تھے وہ سارے لومز چل پڑے وہ دو لاکھ مزدور جو بے روزگار تھے ان کو روزگار مل گئی آج کا قصہ سن لے کہ کیا ہے فیصلہ بات کے اندر ساڑھے سات سو لومز ہماری اطلاع کے مطابق آج بند ہو گئے ہیں آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اوپر کی طرف جا رہی تھی وہ دوبارہ نیچے نوز ڈائپ کر لیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئی اس مقصد کے لیے تھی نا کہ وہ اپنا این آر او لے لیں وہ مطلب ہے کہ جی آپ آپ وہ تبدیل کر دیں لوز رولز تبدیل کر دیں اس کے نیپ کے تاکہ ہم بچ جائیں پاکستان جائے بھار میں اور پاکستان کے حالات یہ ہوئے ایک طرف فلڈز آئے میں ہیں اور تباہی مچھی بھی ہے دوسری طرف کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے ان کو وہ بچارہ جو ہمارا چیف پرائی منسٹر صاحب ہیں وہ جس طریقے سے وہ مانگنے جاتے کہ میں کسی کا میں میں کوئی بھیکاری نہیں ہوں میں مانگنے والا نہیں ہوں پر آپ کو تھوڑے سے مدد کر دیں ویسے ہی بندے کی شرم سے آنکھیں جھگ جاتی ہیں کہ دو منٹ تو سوچو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو اس پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہو جہاں بڑے خوددار لوگ رہتے ہیں اور وہ اس طرح کی بیزتی برداشت نہیں کرتے لیکن یہ کام ہو رہا آپ کے سامنے کل مجھے میں نے اس لیے بہت ضروری سمجھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس فلڈ کی تباہی کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں بیماری پھیل رہی ہے پیسوں کی ضرورت ہے عمران خان نے ٹیلی تھان کیا کیا گناہ کر دیا اس نے آپ نے اس کا ٹیلی تھان روکنے کی کوشش کی شرم آنی چاہیے آپ کو وجہ یہ ہے اس لیے شرم آنی چاہیے آپ کو کہ کوئی بھلے کا کام کر رہا ہے ویسے تو آپ کی تنقید کہ جی وہ جلسے کر رہا ہے فلان کر رہا ہے ڈھنگان کر رہا ہے اگر وہ ٹیلی تھان کر کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے جب نے اس نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ جو پیسے میں اکٹھے کر رہا ہوں یہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیے نہیں ہیں یہ پورے پاکستان کے لیے ہیں اور ہم بالکل ہر طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ جس کو کرتا ہم اس کو دیں گے گیارہ عرب روپے کی اس کو کمٹمنٹس ملی آپ سوچیں کہ گیارہ عرب کا اگر وہ بیچ میں انٹرپشن نہ کرتے چار آپ کے چینلز بند نہ کر دیتے کیبل نہ بند کرتے تو کتنا زمین آسمان کا فرق پڑنا تھا اور پیسے بھی اکھٹے ہوتے تو میں تو یہ ہی کہتی ہوں کہ یہ فاشسٹ حکومت جو ہے یہ کچھ شرم حیاء کر لے وجہ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنا تو جو کرنا تھا کر لیا اپنے آپ کو تو تم لے سنبھال لیا بخش دو پاکستان کو اور پاکستان کو اس طرح رہنے دو اور آخر لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ آپ کو پتا ہے کہ میں مسروف تھی یہ الیکشنز ہو رہی تھی شیخ اپرہ میں بھی الیکشن ہو رہی تھی ننکانہ میں بھی ہو رہی تھی چشتیاں میں بھی ہو رہی تھی آپ نے جلسے دیکھے تھے چشتیاں جلسہ دیکھا تھا گجرہ والا کا دیکھا تھا اب مجھے بتائیے تین دن پہلے الیکشن سے تین دن پہلے آپ سوچیں کینڈیڈیٹ کے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے آپ سوچیں کتنی محنت کی ہوگی اور بخیر بہانہ کیے ہوئے وہ جو ماشاءاللہ باندی ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہے انہوں نے تین دن پہلے الیکشن جو ہے وہ پسپون کر دیا کہ جی سلاب آگیا پتہ نہیں کیڑا سلاب آیا کوئی شرق پرچ نوہ سلاب آیا جیدہ سانونی پتہ چلیا یا چشتیاں چاہ گیا ان علاقوں میں جن میں کوئی سلاب کا نام و نشان نہیں تھا وہاں انہوں نے الیکشن جو ہیں وہ پسپون کر دیا یہ ساری ایک بھکلاہٹ ہے کیوں ان کو پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوگا عمران خان جیتے گا انہوں نے بڑا ایڈی چوٹی کا زور لگایا وہ کہتے ہیں جی ایکس وائی زی بھی آیا ہر بندے نے اپنا کہ کہتے ہیں جتنا اثر و سوخ استعمال کرنا تک کیا اس کے باوجود جو بیس سیٹیں تھیں اس میں سے پندرہ طریقہ انصاف نے لے لی پنجاب کے اندر تو میرا خیالہ اب ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حالات جو ہیں نا وہ اس وقت لوگ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے لوگوں کو آپ ایک حد تک ہی بے وقوف بنا سکتے ہیں انہوں سب کو پتہ چل گیا سبق انہوں نے پڑھ لیا جو عمران خان نے دیا ان کو اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں till our last bet آخری سانس تک ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ان چوڑ لٹیوروں کے پاس چھوڑ کے جائیں بتائیں بیٹا سیاسی نہیں بات کرنی اسی نا شاہست دان ہی ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز ہے خان صاحب کی بات کو جس طرح مرضی آپ کہہ دیں خان صاحب نے ایک بڑی سمپل بات کی ایک تو وہ سادہ انسان سادی بات کرتے ہیں اور سادے طریقے سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے یہ کہا کہ اس حکومت نے اگر کوئی بندہ لگایا تو وہ غلط ہے کیونکہ یہ ان کی اوپر ساروں کے اوپر چوروں چکے ہیں ہر قسم کے کیسز ان کی اوپر منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں ان کی اوپر کتنے کیسز آپ کے سامنے سولہ عرب روپے کے تو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب اور ان کی اولاد جو ہیں ان کی اوپر چل رہے ہیں کیسز اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ چور اگر لگائیں گے تو پھر کوئی بندہ اس طرح ہی دے لے کے آنگے نہ جڑا انہوں بچائے گا انہوں نے کہا اس لئے بہتر ہے کہ آپ اگلی الیکشن کروائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اگلی الیکشن کرا کے جو اگلی حکومت آئے چاہے یہ ہی ہوں اگر قوم جو ہے انہی کو بطور حکومت لاتی ہے پھر یہ سیلیکٹ کریں اس کو اور بھی دوسری امپورٹن یہ چیز ہے کیا ہم کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں جب ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں رہی آپ اس وقت حالات آپ کے دن بدن خراب اور دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ ہی ایکنومک سٹیبلیٹی آتی ہے ابھی آپ ایکنومکلی سٹیبل نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے بھار انٹرناشنلی لوگوں کو نہیں پتہ کیا حالات کیا رہیں گے ہمارے پاس بھار جو ہمارے انٹرناشنل ڈائسپورا ہے یا ہمارے جو پاکستانی بھارے تھے وہ تو آپ کو پتہ کتنی انویسمنٹ کرنے کو تیار تھے اور کر رہے تھے جس دن یہ حکومت آئی ہے اس دن انہوں نے سارا کچھ روک دیا آپ کے سامنے ہے کہ کتنی ایکنومکلی اس وقت ہمیں نقصان ہو رہے ہیں اور اس وقت آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایکانومی وائز یہ جو مرضی کر لیں مفتا اسماعیل صاحب روزانہ ایک تقریر دیتے ہیں باقی بھی آ کے تقریر دیتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ ٹنگ ہیں اس لیے ان میرا خیال ہے انہوں نے غلط بات نہیں کہی جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ڈینٹل کالیج کا پی سی ون تیار ہو کے اس کو بیک برنر پہ بھلا ہو جو حکومت چار مہین کے لیے آئی تھی انہوں نے جو سارے ہمارے ہاسپٹل جو تیزی سے برن رہے تھے ان ساروں کو پہلے تو روک دیا میرے پاس اس وقت اگر سہی ٹائن پہ چل رہے ہوتے تو آج کے دن میرے پاس چار چار نئے ہسپتال کھل جانے تھے گنگرام سکس انڈیڈ بیڈیڈ منٹ جو ہمارا مادرین چائل ہاسپٹل ہے اپنا میاں والی کا مادرین چائل ہاسپٹل وہ تیار تھا اس کے آتے سار جو ان کی عادت ہے اور جو وطیرہ ہے ان کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی دوسری حکومت نے کوئی کام شروع کیا اس کو روک دو وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے انسیکیور ہیں وہ بابا میں اپنے میں لفظ آستوان میں میرے ابے دے پیسے دنین ہے نا حکومت کے پیسے جو ہیں وہ قوم کے پیسے ہوتے ہیں آپ کے پیسے ہیں میرے پیسے ہیں ہم نے اپنے پیسوں سے اسپتال بنا رہے ہیں تو آپ نے کون سا اپنے گھر سے لے کے آنے تھے پیسے جس کی اوپر آپ آکے اپنی پھٹیاں لگا دیتے ہیں یا جس کی یہ پھٹی لگ گئی یا جس کی پھٹی آج یہ نوازشریف اسپتال ہے شبازشریف اسپتال ہے ہم نے تو اسپتال بنانے شروع کی انہیں روک دیا کے ہم نے ڈینٹل کالیج ایک نہیں تین انہوں نے وہ سارے بیک آر اب ہم انشاءاللہ دوبارہ کر دیں گے وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ جو ہیلتھ سروسز ہیں ان کو جتنا بہتر کر سکیں وہ بہتر کریں گے اور آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم تئیس نئے ہسپتال بنا رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ تین نئے ڈینٹل کالیج بنے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کاٹ کے آج کے دن تک صحت کاٹ کی سہولت بیس لاکھ لوگ لے چکے ہیں صحت کاٹ کی سوڑا نائنٹی سیون پرسن ساتسفیکشن ریٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر رکھے گا اللہ مدد کرے گا ہماری کہ ہم بہتر جی بیٹر آگے ہیں آ رہی ہے 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 اصل چک گا لے گی نہیں 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 پرانے پروجیکٹ آ کے دوبارہ شروع کر دیا میں جو گنگرہ مسپتال ہے انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں کھل رہا ہے جو اپنا ادھر کا میاں والی کا ہسپیٹل ہے وہ بھی اگلے مہینے اس مہینے کے اینڈ میں کھل رہا ہے جو ہے اپنا ڈی جی خان کا وہ بھی اس مہینے کے اینڈ میں کھل رہا ہے تو میں تو آتے سارے یہی کام کیا کہ اس کو چلا دیا آ کے دوبارہ جہاں تک تعلق ہے ادم اعتماد کا میرا خالت جو لوٹے بنے ابھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ لوٹے کہنا لندہ کی ہے کی خیال ہے توڑا کوئی نوہ لوٹا بڑھ دے بڑھ دے سوچ سمجھ کی لوٹا بڑھیں گا تیان رکھتا ہے آپ نے افتاد کے منصوبہ کے حالے سے باہر کیا ہے مام گزہ صاحب آیا ہے جنوبی پنجاب میں منصوبے لے گیا ہیں پرویز لائی آئے گجرات لے گئے ہیں تو فیصلہ باز یا دگر شروع میں چاہاں ملے گئے ہیں کمال ہے میں ہر مرتبہ تھانوے ایک نوہ پروجیکٹ دے جانی ہے میں آپ کو بتایا کہ ڈینٹل کالج پھر میں نے میرا تو پورے اور آپ کو یہ جو ہم دے رہے ہیں نا یہ جو ریجنل بلڈ بینک یہ ایکچولی انٹرناشنل لیول کا بلڈ بینک ہم بنا رہے ہیں اور یہ اتنی بڑی فسلیٹی ہے فیصلہ باد کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ آپ ان سے پوچھیں جن کو بلڈ لگتا ہے بچوں کو تھلسیمیا کے بچوں کو لگتا ہے ہیموفیلیا کے بچوں کو لگتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے اگر خدا نہ خواستہ بلڈ ٹھیک نہ ہو تو اسے ہاں جی میں نے سوال یہ کہنا تھا کہ آپ کے ساری کمپین پیٹی کی کرپشن کے خلاف تو یہاں پر کرپشن ساری کے اوپر آپ نے ایمیس کو تکڑیل کیا ایسے بلکہ دوبارہ ان کو سیاسی دباؤ کرتے ہیں کرپشن کی خلافی کمپین کرتے ہیں اور کرپشن میں منبس لوگوں کے آپ میں جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کو میں امیڈیٹلی ابھی جا کے دیکھتی ہوں آپ مجھے ڈن نو آباوٹ اٹھ میں ابھی جا کے چیکر میکنے بیٹھا میں آپ کو صرف یہ بتانے لگی ہوں ہم واپس آگے ہیں چار مہینے کا جو گیپ تھا اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے صحت کے شعبے کو کتنا نقصان کی جو لوگ چیزوں کو روک رہے ہیں وہ آپ نے ٹٹائی تھے لگے رہے ہیں میں انہوں نے کولا زیادہ ٹیٹھا آئی ویل انشور کہ یہ سارے کام ہو جائیں کیونکہ یہ عوام کے لئے کام ہے میرے پاس پرائیمری ہیلتھ کیر نہیں ہے اب یہ تو سوال آپ پوچھیں گے سارے ڈاکٹرانت ایف آئی آر دیتی تو علاج کون کرے گا ٹھیک ہے جی سارے ڈاکٹرانت ڈاکٹرانت ڈاکٹرانت